حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تج علی اللہ ندن کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ ہوا خالقہ کا حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا تجھے تخلیق کیا اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو راوی نے عرض کی کل تو سمعیو حضور پھر اس کے بعد تو آقا کریم نے فرمایا تُو بچے کو اس لئے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا بچے کو زائع کر دینا اس کو قتل کر دینا اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے تیسری بات حضور نے فرمایا آپ حمسائی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں تو یہ بڑے گناہوں میں سے حمسائی ماں جائے کی طرح ہوتا ہے اس کی دیوار سانجی ہوتی ہے اس کی عزت سانجی ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص تاک میں رہے اور حمسائیوں کے گھر گس کے ان کی عبرو رزی کر دے تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے اللہ سے زیادہ کوئی غیرت من نہیں ہے اللہ سب سے زیادہ غیرت من ہے اور اس کی غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ کوشیدہ طور پر کی جائے یا اعلانی طور پر کی جائے اس کو پسند نہیں کیا اور اس سے اس نے منع کر دیا لوگوں کو روک دیا حرام قرار دے دیا اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کو نے مجید میں ارشاد فرمایا فہش کام کے قریب نہ جانا وہ اعلانی طور پر کرو یا وہ مخفی طور پر کرو تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فہش ہے اور شراب نوشی یہ اعلانی فہش ہے شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر غصوا ضرور ہوتا ہے اس کے چہرے کا نور چین لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں اور اللہ کے کہرو غزب کا شکار ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نیک لوگوں کی دعائیں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے لیکن بارہال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے اور جو اشارت فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے شراب ہے اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام کی حرمت آئی کلو مسکرن خمرن وکلو خمرن حرام فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئے اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں میاں وہ بھی ایک مشروب ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کی تو اس نے بڑے شوق سے لیے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا اس نے کہا استغفراللہ میں مسلمان ہوں میں شراب نہیں لیتا تو اس نے حس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے تو وہ اپنی اہلیہ کو بلال آیا تو وہ کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے کہا ہاں میری بیٹی ہے کہا اس کو بھی بلال آو تو اس کو بھی بلال آیا جب دونوں آگ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں ہے تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فَقَالَ اَشْهَدُواً لَا إِلَٰہَ إِلَّا لَا وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُواً نَمْحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ کہا اتنی خوبصورت دلیل اتنی خوبصورت دلیل کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں انگور حلال کیوں تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لئے حلال ہے تمہاری بیٹی تمہارے لئے حرام کیوں کہا بات سمجھ میں آگئی تو میرے رب نے باس کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے ہم جنت کو مانتے ہیں نا دیکھا ہے یا رب کو مانتے ہیں دیکھا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں بغیر سمجھے مانتے ہیں ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے اکل و خیرت کے دائروں سے ورا ہے لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہہ ہوئے کو کیوں نہیں مانیں گے